ہم اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ایک انسان جا ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے لیکن وہ ایفرٹ اس آس پہ کرتا ہے اس امید پہ کرتا ہے کہ اس کے نتیجے اس کی پرفارمنس بہتر ہو جائے یعنی ایفرٹ بہتر ہو تو پرفارمنس بہتر ہو جائے اب ہم یوں سمجھ دیجئے جیسے کہ آپ ایک فاسٹ بولر بننا چاہتے ہیں لیکن فاسٹ بولر ڈائریکٹ نہیں بنا جا سکتا اس کے لئے سپیسیفک قسم کی ایکسرسائز اور محنت اور جد و جہد تو میں اس کو ایفرٹ کیا سکتا ہے اس ایفرٹ کے نتیجے میں آپ کی پرفارمنس اچھی ہو یعنی آپ کی سپیڈ اچھی ہو آپ کی پول کی کوالیٹی اچھی ہوتی جائے تو آپ مزید ایفرٹ کریں لیکن اگر پرفارمنس اچھی نہ ہوئی تو آپ ایفرٹ بھی چھوڑ دیں گے یعنی آپ ایفرٹ بھی نہیں کریں گے اب مان لیا کہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہو رہی ہے اگر پرفارمنس اچھی ہوتی جاری ہے گین کی سونگ بھی فاسٹ ہو رہی ہے اور وکٹس بھی آپ لے رہے ہیں تو پھر آپ مزید محنت کریں گے لیکن ایک لیبل تھا اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں کرکٹر بن گیا ہوں اب اس کے نتیجے میں مجھے کوئی ریوارڈ بھی تو ملنا چاہیے تو چلیے ہم سپوس کر لیتے ہیں کہ آپ کو بینک کی جوب مل جاتی ہے اینیشلی بینک آئی رہا ہے کہ ایک عام پلئئر کو چھوٹی مٹی نوکلی دے دیتا ہے آپ اس میں لگ جاتے ہیں اور بینک کی ٹیم سے کھلنا شروع کر دیتے ہیں اب ریوارڈ بھی آنے شروع ہو جائیں اب ریوارڈ آنے شروع ہو جائیں گے تو پچھلی چین بھی برکراہ دے گی یعنی آپ ایفرٹ بھی کرتے رہیں گے اور پرفارمنس بھی دیتے رہیں گے اب آخری چیز ہی آجاتی ہے کہ یہ ریوارڈ تو اورگنیزیشنل ریوارڈ ہیں یہ اتنے ہونے چاہیے جس سے انسان کے پرسنل گولز اچیو ہو سکیں مثال کے طور پر آپ کے ذہن میں ایک خیال تھا کہ میں اپنے لئے ایک بڑا خوصورت گھر بناوں گا تو اتنے ریوارڈ ہوں کہ آپ اس سے اپنا گھر بنا سکیں اور آپ اس خیال تھا کہ میں ایک گاڑی خریدوں گا تو اتنے ریوارڈ ہوں کہ آپ اس کی مدد سے ایک اچھی گاڑی لے سکیں اس کا مطلب بھی ہو گیا کہ اگر یہ ریوارڈ اس قابل نہیں کہ اس سے آپ کی زندگی کے جو پرسنل گولز ہیں وہ اچھیو ہو سکیں تو پھر چین ایفیکٹ ہو جائے گی آپ کی ایفرٹ کام بڑے گی اس کا مطلب ہے یہ جو ایفرٹ شروع ہو چلی تھی یہ شرطوں پر ہے کہ ایفرٹ سے پرکومنس اچھیو پرکومنس سے ریوارڈ ملے اور ریوارڈ اتنے ہو جس سے آپ کی زندگی کے گولز اچھیو کیا جا سکیں اب جہاں پہ بھی یہ چین ٹوٹے گی موٹیویشنل لیول جو ہے وہ ہیٹ ہو جائے گا اب میں نے جب وکٹر گولز کی تھیوری پڑھانی شروع کی تو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ چین رکھ دی اور ابھی میں نے دیفنیشن کو بلکل ٹچ نہیں کیا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چین سمجھ آئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں وکٹر گولز کی دیفنیشن پر وکٹر گولز کی دیفنیشن جہاں ہوئی کہتی ہے کہ ایک انسان کی جت و جہت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اسے یہ کتنا یقین ہے کہ اس کی محنت کے نتیجے میں اسے ریکوائرڈ آؤٹکم مل جائے گی میں دوبارہ بولتا ہوں کہ the strength of tendency to act in a certain way depends on the strength of an expectation that act will followed by a given outcome یعنی ایک شخص کی ایک ہارس direction میں act کرنا ہم اسے کہہ سکتے ہیں کیا اس کا f یعنی force of f یعنی force of motivation تو کسی بندے کا ایک خاص طریقے سے behave کرنا یا عمل کرنا depend کرتا ہے ای کہ اس کو کتنا یہ پتہ ہے کہ effort will result into desired outcome تو ہم یہ کہتے ہیں کہ force of motivation depend کرتی ہے کہ ایک انسان کو کتنا یقین ہے کہ اس کی محنت کے نتیجے میں اسے desired outcome مل جائے گی اب یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے وہ سیلز کا کام کر رہا ہے اور اسے اچھی طرح پتہ ہے کہ میری company target achieve کرنے پر ایک کار اسے دیتی ہے اور اسے ایک کامل یقین ہے کہ وہ سیلز target achieve کرے گا اور اسے کار ملے گی لیکن ابھی میں نے تھیوری کا ایک ایسپیکٹ بیلکل الیدہ چھوڑ دیا تھا وہ کیا وہ جو ایسپیکٹ میں نے چھوڑ دیا تھا وہ تھا and the attractiveness of that outcome اس outcome کی attractiveness کیا ہے اس کے لیے یعنی میری مثال میں جو گاڑی اسے مل رہی ہے وہ اس کے لیے کتنی attractive ہے اب یوں کہہ لیجئے کہ اسے یہ تو ensure ہے کہ وہ سیلز target achieve کرے گا اور اسے کار ملے گی تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ maximum score 10 ہو گیا اسے اس پر یقین ہے لیکن کار مختلف طرح کی ہوتی ہے اگر ایک small کار ہے تو ہو سکتا ہے اس کی attractiveness اس کے نزدیک پانچ ہو اگر وہ hatchback کار ہے تو ہو سکتا ہے بڑی hatchback کار کی value یا attractiveness 7 ہو اور اگر یہ کوئی ہونڈا سٹی ہے یا proper saloon کار ہے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے اس کی attraction 10 out of 10 ہو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر بڑی گاڑی مل رہی ہے تو 10 into 10 equal لیکن اگر یہ چھوٹی گاڑی ہے تو پھر 5 into 10 that is 50 تو یہ ہے attractiveness کا معاملہ جس کو ہم نے attractiveness کہہ دیا لیکن یہ و کا مطلب جو writer لکھتا وہ writer اس کا مطلب لکھتا valence تو E stand for expectancy V stand for valence and F stand for course تو اس کا مطلب ہے کسی کی motivation دو چیزوں میں base کرتی ہے پہلی بات اسے توقع ہونی چاہیے کہ جو وہ محنت کرے گا اس کے نتیجے میں اسے expected outcome ملے گی جیسے کہ اس کیس میں car اس کیس میں car اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو car اسے ملے اگر وہ maximum attraction رکھتی ہو اس کے لئے چھوڑی گاری less attraction رکھتی ہے بڑی گاری maximum attraction رکھتی ہے تو پھر اس کی motivation بہت زیادہ ہوگی لیکن اگر attraction کم ہوتی جائے گی تو پھر motivation تو ہوگی لیکن اس کی value کم ہو جائے گی ہوگی آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی آپ نے strength کیا ہوگا اب یہاں پر ہم اسی explanation کو ایک دفعہ formula کو written form میں آجیتے ہیں تو valence is strength of individuals need particular reward یعنی یہ ہے اس کی attractiveness جس کو آپ نے valence کہا تھا اچھا اس کو آپ priority بھی کہہ سکتے priority of choice کہ choice کے اعتبار سے چیز سے مل رہی ہے اس کی کہاں لائک کرتی expectancy denotes the individuals believe by making extra effort the performance level improve performance level improve کرے گا اور اسے desired result ملے گی کھا ملے گے desired result ملے ٹھیک ہو کی بات for instrumentality پھر آپ کہہ سکتے ہیں which is called x یعنی overall دونوں کا مجموع جس کو course of motivation تو یہ ہو گیا جی آپ کا جو ہے وہ calculations کے بارے میں اب وکٹر بروم جو ہے وہ ہمیں جو important باتیں کہتا ہے وہ ہے یہ جس کو کہہ سکتے کہ چار باتیں وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کسی بھی ورکر کو یہ طوق ہو کہ وہ جو محنت کرے گا اس کے نتیجے مجھ سے desired outcome مل جائے گی اس میں سب سے پہلی چیز جو matter کرتی ہے وہ کرتی ہے یہ چیز کہ ورکر کے پاس proper resources ہوں اگر resources نہیں ہوں گے تو پہلے ہی ذہن میں ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ جس چیز سے میں اچیو کرنا ہے وہ ویپن ہی میرے پاس نہیں ہیں وہ resources ہی میرے پاس نہیں تو goals achieve نہیں ہو سکتے لہذا resources دیے جائیں گے تو expectation آگے بڑھے گی دوسری چیز اس کام کو کرنے کے لیے اگر required skills نہیں ہیں تو بھی و demotivate ہو جائے گا تو دوسری چیز ہے training and development تب دو چیز ہوں ایک تو ہم ورکر کو resources دیں تاکہ اس کے ذنبے سوال ہی پیدا نہ ہو کہ یہ کام نہیں ہو سکتا چونکہ میرے پاس resources نہیں ہیں تو کسی assignment کے مطلب جو بھی resources سب provide کی جائیں اور دوسرا ہے کہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس skills نہ ہو جس کی وجہ سے سمجھے کہ اسے پورا کرنا مشکل ہے ضرورت بڑھتی تو وہ بھی اسے provide کی جائے اس طرح اسے تین سہارے مل گئے resources بھی training and development بھی اور کسی کی قائدانہ صلاحیت کا سایہ بھی اب یہ تین چیزیں مل جانے کے بعد expectations کافی بڑھ جائیں گی اور وہ مسئلت سوچے گا لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے وہی بات جو ہیس بک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں دونوں چیزیں provide کرنی چاہیے کیا extrinsic reward بھی یعنی جو اچھا محول اچھی environment intrinsic extrinsic reward بھی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ intrinsic reward بھی ہونے چاہیے جیسے کہ job advancement یا job enrichment اگر چیزیں ہم provide کریں گے تو یقینی طور پر ورکر کی جو expectancy ہے وہ بڑے تو یہ چاروں چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو میں ان کو یہاں سے ہٹھاتا ہوں تاکہ کہ آپ سامنے ان کو theoretically رکھ سکو سب سے پہلی چیز ہم نے کیا کہی تھی کہ resources provide چیز سب سے پہلا پہنٹ resources کا دوسرا پہنٹ training and development کے حوالے سے اور تیسرا پہنٹ اس کی supervision and guidance کو چوتھا پہنٹ جائے ہیس برگ کے reference کے ساتھ جکر مکٹر